جمعہ کے آداب اور مسنون آمال کیا ہے وہ دیکھیں گے میں احادیث اور کچھ خرانی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب اور پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اسے سکھا ہی ہے جمعہ پتا چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے مطلب جس کی طاقت ہو استطاعت ہو صحیحت ہو سہولت ہو چیزیں مہیا ہو ہمام ہو اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمت لگتی ہیں ایک نہانے کے لئے اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا ہم پر واجب ہے ضروری ہے سمجھ رہے آپ بعد تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے غلط فہمی کہ کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے کچھ نہ ہو تو چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بار میں سیف کر سکتا ہے بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہ آئے الحمدللہ جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکسرت فراوانی ہے اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے بہت بہت آئے تھے لیکن کم از کم جمعہ کے دن ایک مسلمان پر نہانا کیا ہے واجب ہے یادر کی ضروری ہے تو ہم کوشش کریں کہ جمعہ کے دن ضرور بھی ضرور جو ہے غسلے صحت اللہ نے دی ہے ہمامہ ولے بلے مطلب پردے کا انتظام ہے جا انسان نہ سکتا ہے تو بالکل کوشش کریں نہ ہے اس لیے کہ یہ واجب ہے اور ہر مسلمان پر دیکھیں کہ واجب ہے تو کوشش کریں جمعہ کے دن نہائیں اور خود بھی نہائیں اور گھر میں جو بھی بچے بھی نہائیں تاکہ اس سے سب کو ایک محول بنے اور عادت ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کے ویسے دو دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کی خرابی ویسے تین دین آڑ نہاتے ہیں مطلب ہفتے میں دو بار ان کا ہوتا ہے ہوتا ہے انسان کے صحت ہوتی ہے حالات ہوتا ہے جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے صحت کی کمزوری جوان ہے لیکن بیمار ہے بہت چیز چیزیں کم از کم ایک بار اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے تاکہ بچوں کو عادت ہو بیوی کو عادت ہو گھر والوں کو عادت ہو سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن آئے یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں اس لیے کہ غسلے جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے انشاءاللہ آگے آئیں یہ فضیلت ہے تو عام آدمی بھی غسل لیں بچے بھی غسل لیں بڑے بھی غسل لیں سہولت ہے تو ایک انسان جنابت کی حالت میں وہ خود بھی نہ اور اپنی بیوی کو بھی نہ لائیں یہ معنی ہے اس کا بہر یاد دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی اچھے اور صاف سترے کپڑے پہنے اور خجبوں کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے پھر آگے فرماتے ہیں اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہیں اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کریں مطلعہ اپنے اوپر دالے یا وہ پہنے مطلعہ آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتز ہیں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر دالے اس لیے کہ جمعہ کے دن ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبوں میں اثر کی ہے پھر تو خوشبوں بھی اس زمانے بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے راج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے ہیں تو اگر اللہ نے خوشبوں محصر کیے تو ضرور پھر خوشبوں کو لگائے ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبوں لگائے تو اب جمعہ کا دن ہے غسل لیا بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ دالی اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے خوشبوں لگائے اور اللہ نے محصر کیا ہے تو خوشبوں اور تیل کا ضرور بھی ضرور جو ہے استعمال کریں اسی طرح جو باتیں حدیثیں ملتی ہیں جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے یہی بھی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے حدیث کے الفاظ سنیے جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا مسجد کی طرف چل پڑا چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی رہا میں ایک اونٹ خربان کیا ایک اونٹ زباہ کیا ایک اونٹ صدقہ کیا جو کچھ اللہ کی تقرب اللہ کی نزدی پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا سیکنڈ فیز میں گیا دوسرے وقت میں جائے تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا ایسا اس کو ثواب ملیں گا پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے گویا ایک سینگ والا مہنڈا سینگ والے مہنڈے کی فضیلت یاد رکھی سینگ والا مہنڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا اس کی بات فرماتے ہیں اور ایسا ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے بہت خریب چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں خربان کی اور جو پانچوے وقت میں گیا جس کو بولیں گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا اندہ اللہ کی راہ میں خربان کیا یا صدقہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا اور جب امام خدبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں کونکور جمعہ کے لیے آ رہا ہے وہ ریجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر جو خطیب نصیحہ ترواز کرتا ہے وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففت ہے کہ تو اس کو انڈے کا سوام مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اول آنے والا بہت جلی آ رہا ہے ازان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے ہو سکتا دوسرے نمبر ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے تیسرا دوسری ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں اس کے بعد تو فرشتے اپنے ریجسٹرز بن کرتے ہیں اور آ کر واضح نصیحہ سننے بڑھے جاتا ہے جو خطیب دے رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلی ہو سکتا ہم چل پڑے لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب سے تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی ایسا ہوتا ہے نا ہم پس نہیں سمجھتی لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے لوکل سٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک سپیشل وی آئی پی لون ہوتا ہے اس کے بعد جنرلی سٹیڈیمز میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں لوگ ترتی میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو تو اس کو دیکھنے کے لئے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اس کے لئے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں ہے نا اول کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چمہ کی بھی اہمیت سمجھئے اس کو اہمیت دی جائے کہ آج جلی جانا ہے دوسروں سے آگے پہنچنا ہے ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دیکھیں مجھے اس کو میں غور سے سنوں بہت اہمیت درکی کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر جنابت کا غسلے جلی جائے پانچ وقت بتا دی گئے پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی خربانی کی براغت سواب گائی کی خربانی کی سواب مینڈے کی خربانی کا سواب مرغی اور پھر اندے کا آخری اور اس کے بعد تو پھر ریجسٹر کلوز ہے فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واضو نصیحت کرتا ہے اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے عامال کے تعلو سے پتا چلتا ہوئی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا آپ جمعہ کے لئے داخل ہوئے مسجد میں جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے سر میں تیل لگاتا ہے جسم پہ خوشبو لگاتا ہے پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے لیکن اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ آگے والوں نے اگر صفحے چھوڑ دی تو آپ پیشے کر رہیں گے تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں ان کو منا کیا گیا سب بندی کے عادب یہ پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا ہاں پاس دینی مجلس میں الٹا ہوتا ہے لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں دنیا مجلس آگے سے بھرتی ہے کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں دعوت میں اگر دروازہ کھوڑ رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آگے لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھوڑ رہا ہے تو آ رہا ہوں اور جمعہ کے دن تو جب دوسری ازان کے بعد وآخر دعوانا انی الحمدللہ ربی اللہ بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں چونکہ آپ مقمال ہوگی آپ ختم کیا جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے دس پندرہ سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں دینی مجلس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں دنیای مجلس میں آگے منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آن کو عالم دین آ رہے ہیں تم مل لو تم مل لو میروہ کیا ضرورت ہے یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے ہیں عالم دین یہ بتاتے ہو بتاتے ہیں ان سے ملنے کے لئے سمجھ رہا تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیں ہم نے انکونشسلی بولیے سمجھ جاری سے یہ غیر سمجھی طور سے تین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا ٹھیک تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا ان کو ہٹاتا نہیں ہے اور جو اس کے لئے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے مطلب نوافل ادا کرتا ہے اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ مقدر پڑھتا ہے پھر امام کے خدبے میں خاموش رہتا ہے کوئی آواز نہیں کرتا سنتا ہے غور سے خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام ماف کر دی جاتے ہیں سیوہ اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کریں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے اول آتا ہے نہا کر آتا ہے خجبو لگا آتا ہے تیل لگا آتا ہے جلدی پہنچتا ہے تو اللہ آنے والے جمعہ تک تمام گناہ کو ماف کرتا ہے سغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے کتنی فضیلت ہے جمعہ کی اور کیے جانے والے عامال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اس لئے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے عامال بھی ہے اسی طرح جو بات پتا چلتی حدیثوں سے کیا کرنا ہے جمعہ کے دن وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو کچھ ہوتا ہے کبھی خالی وقت ہے جلی پہنچ گئے نا جماعتیں سمجھ جی جمعہ کی کھڑی تھی سوہ بجے اور کوئی انسان بارہ بجے پہنچ جا جبکہ ابھی ازان بھی نہیں ہوئی دوسری تو وہ بیٹھ سکتا ہے بات کر سکتا ہے کچھ چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے کسی کو وعد نصیت کرتے کچھ بیٹھے بیٹھے لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پہ پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ سنم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں اگر تُو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تُو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو تُو نے لگو کام کیا تُو نے اپنے جمعہ گزایا کر دیا وہ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمیوں کہہ رہا ہے خاموش رہو تو اس میں کیا غلطی ہے اس میں بڑی حکمت ہے بڑی حکمت ہے ایک آدمی مسجد میں آکے نیوسینس کریٹ کر رہا ہے کچھ ہی باتیں کر رہا ہے ہے نا اب اگر پوری مسجد بلیں گے پھر کیا ہوں گا پوری مسجد نیوسینس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے حکمت کیا کہی گئی اس کو کہنے دو تم کچھ مت کہو اسے اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہوں گے خاموش بیٹھو تم نے لگو کیا پھر ایک بچہ چلا رہا ہے ایک کی آواز ہے اگر اس کو کوئی بڑا بچے کہا چھپ جمعہ کی نماز ہے خاموش بیٹھ اس سے ہوں گا کیا دو ہوں گے پھر وہ دوسرہ دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہے نا دیسرا بولیں گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے ہیں جمعہ کے دنے خطیب کھڑا ہے پھر خطیب پریشان ہے کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر کوئی سننے کو تیاد ہے نا تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے کوئی آواز کر رہا ہے کر رہے دیجئے آپ خاموش رہے ہیں آپ کی خاموش ہی اس کے لئے دلیل ہے خاموش ہونے کی تو اتنا جمعہ کیا عدب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کر سکتے تم خاموش بٹھو اس لئے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مزید ڈسٹ اپ ہونے والی خاموش رہا تم نے بھی لگو کیا اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لگو کیا جمعہ کی دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے اتنی اہم بات ہے نا بلکل آواز نہیں کرنا ہے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور کسی خسم کے چیزوں سے کھیلنا نہیں ہے ایک روایت میں خورمات جو جمعہ کی دن نماز کے لئے آئے اور کنکریوں سے کھیلے کیونکہ اس زمانے مسجد نبی ریت تھی اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر کنکریوں سے کھیلے اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس ہی کوئی انتہا نہیں تو یہ لگویات ہے یاد رکھی ایک مرتبہ ایک مسجد میں میں نے دیکھا کہ ایسی چل رہا ہے اور ایسی نیچے سے کولمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر تو ایک جناب وہ نماز خطیبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہا ہے وہاں اتنی اچھا ہے دستی سکا رہا ہے پھر اس پر کھیل رہا ہے وہ دستی اڑھو کر اوپر آ رہی ہے اس کو وہ کر رہے ہیں پھر ان کے بچے نہیں بھی دیکھ لیا اس نے بھی ٹیشیو پیپر لا کے اندر دال رہا ہوا وہاں نکل کے آ رہی ہے یہ بھی لگو ہے سہتندیوں سے کھیلنا لگو ہے اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدانیں پڑھے تو لگو ہے کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ اسکوریتے رہے ہیں یہ سب لگو ہے مطلب یہ کہ کوئنشیسلی یا انکوئنشیسلی دوبا سننا ہے تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پر کہیں بھی نہ ہو پورا کونسٹیب کی طرف اور ظاہر چیز ہے جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کونسٹیشن در رہیں گا تو کہا کھیڑنے سے بھی منع کیا اور خامج بٹھانے سے بھی منع کیا اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا جس نے کنکریاں سے کھیلا جمعہ کے دن کیونکہ وہ زانے کنکریاں تھی تو اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا کتنی اہم بات ہے کتنی اہم بات ہے اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو ہندو پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی یہ نہیں ہے چٹائے لاؤ یہ فلان کرو آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائے کمی ہیں آواز برابر نہیں آری لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے چٹائے لائیں گے بچھائیں گے چونکہ ضرور یہ باہر گرمی ہے دھوپ کی شدت ہے آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا لیکن چلانا چیخنا پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہا ان کی در یہ بچھاؤ سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں یہ ان کا اپنا چلتے رہتا یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ بات میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو لیکن وہاں ہم کرتے ہیں چونکہ ہم کا عدہ بھی نہیں پتا جمعہ اس کے برقس بیدت کا عدہ پوچھئے ان کو کہ پوریاں بناتے وقت کا کیا عدہ برہتا جو ہے باویس رجب کے جو کونے بناتے ہیں اوہ آواز نہیں کرنا غسل لے کر جانا دیکھیں کیسی بارے جمعہ کو ہماری عورتوں غسلو بولے تو نہیں ہوتا باویس رجب کو پوریاں بناتا اس کے پر انہانا پڑتا دیکھیں کیسے مان رہے بیدتوں کو کس مضبوطی سے سنت اتنے مضبوطی سے ہم نے نہیں پکڑا تو کافر اس نے لگو کیا اور اس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوش اس مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خدبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تہیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے جیدہ نہیں بیٹھنا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوش اس مسجد میں داخل ہو جب امام خدبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ دو رکاتیں پڑھ لے ہلکی پڑھ لے لیکن ہلکی دو رکاتیں پڑھ لے اور تخویب کے ساتھ ہلکی دو رکاتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے کیا فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم میں سے کوش اس مسجد میں داخل ہو امام خدبہ دے رہا ہو تو تم دو رکاتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خدبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ خدبہ میں آتا ہے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گز جاتا خدبہ میں اس کے بعد پھر خطیب خدبے کے بعد اچھا یہ خدبہ اردو ہیں عربی بھی نہیں یہ بولتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھ پڑھ لیا تو پھر سب پوری مجد اٹھ جاتی اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی جماعت کھڑی ہو رہی کہ وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا اگر سمجھے وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے بعد میں دیکھتا ہے سب اپنے اپنی نماز بان رہے ہیں ہر آدمی اپنی بھی نہیں کر رہا ہے اور اس عمل کے وجہ سے کہ دورانِ قدبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خدبہ دے رہتے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا آپ نے کہا ہے شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز تاکہ وہ تحیت المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھیں ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر نماز کرتے اور خدبہ چل رہا ہے اردو ویسے خدبہ جمعہ کے دو ہونے چاہیے ہمارے پاس خدبہ جمعہ کے تین ہوتے ہیں ہے نا ایک اردو میں پہلی اعظان کے بعد ممبر سے نیچے ایک عربی میں دوسری اعظان کے بعد ممبر کے اوپر پھر آقتی بیٹھتا ہے بچ میں پھر پھر کڑا ہوتا ہے پھر تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خدبہ عربی میں ممبر پہ سے جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خدبے صرف دو ہوا کرتے تھے دوسری اعظان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ سمجھے زمان میں تو دوسری اعظان نہیں ہوتی ایک ہی ہوتی اعظان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا دو تو دوسرے خدبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خدبہ ہی بھی نہیں مصنونہ جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک صاحب دیتے رہتے ہیں جبکہ سنت ایک ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے یہ ایک نئی بیدت ہے ہم آپ پاس جو ایجاد کر دی گئی اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے سب اٹھ کر پڑھتے ہیں تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے لیکن سب اپنے اپنی پڑھتے ہیں پھر خطبہ ازان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد دیکھ کر لیے تو کیا ہوا بیٹھ گئے تو کیا ہوا بس یہی تو مسئلہ ہے نا بیدتوں میں تو کبھی نہیں ہوں آپ کو ہم بولے کہ نہیں کرے تو 22 کو کیا ہوتا ہے نہیں منعے پندرہ کو تو کیا ہوتا ہے نہیں جاگے 27 کو تو کیا ہوتا ہے مطلب رجب کیا وہ خدر کی نہیں رمضان کی نہیں ضروری ہے اور وہاں سوال ہوتا ہے ہم اگر یہ کر لیے جاگ لیے تو کیا ہوا جو چیز بتائی جاری ہے اس کو تو بہمیت نہیں دیتے ہو جس کے بارے میں حکم نہیں ہے اس کو تو ایسا پکڑ لیا ہے کہ بالکل داتوں سے پکڑ لیا بہر یال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح جو ہے تو امام خطبہ دے رہا دو رکعت پڑھ کے بڑھ جا اسی طرح جو ہے جو شخص مزید میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ ہیں اور نہ ہی ان کے درمیانے فرق کر کے بیٹھے اس لئے کہ آپ سلم کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آئے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیٹ دالتے والے لگا آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازائید بیٹھ جا تو نے تکلیف دی لوگوں کو اور وہ بیٹھ گیا کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے اسی طرح جو ہے جمعہ کی ازائن کے بعد خرید و فرود کرنا یاد رکھی حرام ہے دکانے بند کرنا اس لئے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو کے اندر کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اذا نودی علی الصلاة میں یوم الجمعہ تھی فساؤ الہ ذکر اللہ وزر البائی جب تمہیں لوگوں ایمان لانے والو ازائن سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو نماز کی طرف دوڑو تو خطبہ سننے کے لئے تڑھو اور اپنے تجارت کو بند کر دو تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ اسی طرح جمعہ کی عدب فضیلت اور جو چیز ہم کوئی کرنا ہوئی ہے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے رات اور دن سے مراد جمعہ رات ہوں پہ چونکہ جمعہ کی رات کو بلتے ہیں جمعہ رات اور جمعہ کا دن اور رات پہلے آتی اسلام دن بعد میں تو جمعہ جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی وہ ہوتی جمعہ کی رات اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے اس لئے کہ آپ نے فرمایا اور کہا مستدرک حاکیم کی روایت اور صحیح آپ نے فرمایا من خرا سورت القحفی فی یوم الجمعہ تی ازالہو من نوری ما بین الجمعہ تین جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لئے جویں چمکتا رہتا ہے تو کوشش کریں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا احتمام کریں اسی طرح جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کسرت سے درود بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات یہ بحقی کی روایت ہے اور حسن درجہ کی حدیث ہے جمعہ کے دن اور رات کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو جو اس کی تعمیل کریں گا میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور سفارشی بنوں گا جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے اسی طرح جمعہ کے دن کسرت سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے عیسائی مسلم کی روایت ہے ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک کب ایس کا وقت ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ اثر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے واللہ وعالم ہم نہیں جانتے ہیں لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کسرت سے دعا کرتے رہیں اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ناکھن تراشتے تھے اور موچ کے بال نکالتے تھے ضرورت پڑتی تو ٹھیک تو یہ بھی کام ہن کر سکتے تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بات پھر اسوائی رکھ دیتا ہوں پہلے غسل لینا ہے پہلا کام جو کنا ہے غسل لینا ہے ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے ٹھیک بی بی سیم بستری کی جائے رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے دوسرا کام جو ہے اچھے کبڑے پہننا ہے جو کچھ محصر ہو تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ اگر نے دیا تو چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ حب العزت نے استطاعت دی ہے تو پانچوہ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا اللہ اگر جنابت میں لیتا تو اچھی بات ہے چھتی چیز یہ ہے خدبے سے پہلے مسجد میں آنا یہ بڑا افضل ہے ساتوی چیز یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوفل کہتے ہیں مام کریں آٹوی چیز خاموشی کے ساتھ خطیب کا خدبہ سنیں اس سے نزدیک بیٹھے اس کے طرف دیکھتے رہے اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں نووی چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے دسوہ کام یہ ہے کہ خدبے میں باتچیت نہیں کرنا ہے خاموشی اختیار کرنا ہے اسی طرح گیاروی چیز خدبے میں کسی چیزیں کھیلنا نہیں ہے بلکل سکون کے ساتھ خدبہ سننا ہے باروی چیز تحیت المسجد پڑھ کر خدبے میں اگر بیٹھنا چاہے خطیب خدبہ کیوں نہ دے رہا جمعہ کا تیروی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن آزان کے بعد قرید و فروغت کرنا یہ حرام ہے اس سے ہم کو اشتناب کرنا ہے چودوی چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے پندرہ بھی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے درود بھیجنے کوشش کریں اور سولوی چیز یہ قسرت سے اس دن دعا مانگیں سترہ بھی چیز یہ ہے کہ ہم ناخون تراشے اور اٹھرہ بھی چیز یہ ہے کہ موچھوں کی اگر بال بڑے ہو چکے تو اس کو تراشنے کی کوشش کریں یہ کہہ ہم کو جمعہ کی دن کرنے کی کوشش کرنا ہے یہاں در گئی اب اس کے بعد